ماشاءاللہ جس کی انتظار تھے تو آ چکے ہیں ہمارے عزیز ہیں ماشاءاللہ اب اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اب آجو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھو نیچے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھو ماشاءاللہ اگھی کی بھی اچھا ابو کتنا کام رہ گیا پنکھا بھی ٹھیک کروا لیا ہے اور اب یہ میرا خیال ہے بلب خراب ہو گیا وہ بھی ٹھیک کروا رہے ہیں ایسی تو نہیں خراب شکر ہے کافی اندھیرہ کیا ہوئے آپ کو کام آتا ہے چھوٹا بیبی کام سکھ رہا ہے ابھی وہ سکھ رہا ہے بچہ چھوٹا چلاؤں ایک منٹو لگا تو لی یہ دیکھیں لگ گیا بلب آنڈھی تفان آنڈھی تفان اتنا پیس باہر اتنی زیادہ آنڈھی آج ہمیں آنڈھی بھائر آ جائیں سارا مٹی مٹی ہو گیا ہے آج ہمیں آنڈھی آج ہمیں آنڈھ آ جائیں اتنی زیادہ آنڈھی آ رہی ہے بہت زیادہ خطرناک آنڈھی چلی گئے مٹی آنڈھوں میں پوٹر لگیا ہے آج ہمیں آنڈھ سارا آج ہمیں آگیا ہے یہ نا درست کے پتے پتے سارے اندر ہیں اب باسنے یہ سارے دلے پتے ہیں اپنے مٹی ڈالدی ہیں آہ سارے کپڑے خراب ہو گئے اب دینکے شکل دیکھ دینکے دینکے اب دینکے اپنے اپنے نی مٹی یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ دیکھ یہ کسی ہے کہ کسی ہے کوئی ذائم نہیں ہے 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 وہ زیادہ مٹی ہے یہ دیکھا مرافی بلکل ہاتھ ساف ہے اب یہ دیکھا یہ دیکھا مٹی ہے ہمم ملتی بیٹے ہو گیاں کپڑے سارے خلاب ہو گیاں اللہ بھی درامت کرتی ہے لیکن کپڑے تو خلاب ہو گیاں کوئی بات ابھی میں دیکھ رہی ہوں میں کیا کر اتنی آنبی رائی کہ میں کونسا بکلوں ساپ آکتا ہوں میں نے کہا ایسے پانے دگاہ دے کہ سامس مجھے ساف ہو جائیں گے مجھے کیا ہے مجھے کیا ہے سارے پانے پڑے متر کیا ہوں یہ بھی صحیح ہے برطن کی اوٹ پر نا کافی متی آگی تو یہ ایس ایسی وجہ سے آئی ہے اوپر سے بھی آتی نہیں اوپر تو بھی آتی اوپر میں جاہتا بھی آس ہوتا ہے براہنے جالی کے اندر سے بھی آس ہوتا ہے میں جالی کے اندر سے بھی آس ہوتا ہے اسی وجہ سے اچھا اچھا امی نے یہ چھوٹا سا ٹھوبر بنا لیا یہ کیا ہے برطن صاف کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ واقعی برطنوں کے اوپر اتنی زیادہ مٹی تھی یہ دیکھیں یہ نظر آگئی مٹی میں لگانے لگی ہوں وائپر سارا کیچن ہو گیا گلا گلا میں لگانے لگانے لگی ہوں وائپر یہ دیکھ کتنی مٹی آئی اتنی مٹی کی امی یہاں سے بہت ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے مٹی بھی تو ساتھ آ رہی ہے نا ہوا بھی تو آ رہی ہے نا ایک خواہدہ ہوتا ہے اور ایک نقصان ہوتا ہے چلیں ہمارے ساتھ آج میں ملائی کو مکھر بناتی ہوں مرے ساتھ ساتھ رہنا میں کیسے بناتی ہوں اب میں نکالتی ہوں ملائی خرید کے امیسے یہ میں ڈاوی جاک کے اندر پہلے تو میں وہ کہتے دکھاتے ہوں اس سے بناتے تھے پہلے میں اس سے بناتی تھی اب میرے نے تھوڑی سی طبیعت میں ٹھیک ایسے ایسے کرنا ہے میرے بازو درد کرتے ہیں میں آج بنا رہی ہوں یہ جیسر مشین کے اندر اب اس کے اندر بنا رہی ہوں ملائی 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 ایسے 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 میں نکال لیتی ہوں جو نیچے والی لسی نہ اس میں دوسری ملائی ڈال کے تو وہ بنا لوں گی جلیں جی الحمدلللہ مکھن نکل گیا ہے اب میں اس کے اندر یہ اور ملائی ایڈ کرتی اس طرح اس طرح یہ پھر اس کو میں گلینڈ کروں گی جلیں جی ایسے ہی میں بنا لیتی ہوں ملائی میں نے جو مکھن بنایا تھا نا وہ میں نے اب اس کا گھی بنا رہی ہے کیونکہ بچے مکھن تکھاتے نہیں کہتے بھی رسی کی سمیل لاتی اسی وجہ سے نا میں پھر یہ کہتے ہیں مکھن کا گھی بنا رہی ہے میں دکھاتے ہوں بہل بھائیوں کو کہ میں نے کیسے گھی بنایا ہے یہ اس طرح کا گھی بنا لیا ہے اب اس کو میں چھاننے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھو نیچے ماشاءاللہ الحمدلللہ یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ دیسی گھی پیور دیسی گھی ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہے کیونکہ میں اس کو گھر بناتی ہوں دودھ لاتی ہوں دودھ کے اوپر جو ملائی آتی نا وہ اتار لیتی ہوں اس کا یہ مکھن بنتا ہے مکھن کے بعد میں یہ گھی نکالتی ہوں اب بچوں کے دل چاہتے کھا لیں ورنہ پڑا رہے تھے خراب نہیں ہوگا یہ سمیل نہیں چھوڑے گا وہ جو لسی جس میں لسی ہوتی نا وہ پڑا رہے تھے خراب ہو جاتا اور اس کے سمیل بھی آتی ہے الحمدللہ گھی کو میں نے بول کے اندر نکال دیا ہے پتیلے سے نکال کے بول کے اندر ڈال دیا ہے اب یہ ٹھنٹا ہوگا ہے فریج میں راک جوں گے یہ میں نے چاول ساتھ رکھے ہوئے ہیں اوون پر گرم ہوئی بھی چیز یہ نہیں کھاتا بچہ میں چولے پر گرم کرتی ہوں چیز جو بھی اس نے کھانی ہوتی ہے اب میں فرائکن کے اندر ڈال کے نہ یہ چولے پر گرم کرنے میں دیتی بیٹے کو چاول وہ چاول کھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جس کی انتظار کی تو آ چکے ہیں ہمارے عزیز ہیں دروازہ کھولتے ہیں ماشاءاللہ جی آگئے دروازہ پہلے کھولتے ہیں میرا خیالیاں ساپاہت گئے چلے جی آگئے آئیں چاچو جی ویلکم السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج میرے بچپن کا چاچو آیا چھوٹی ہی تھی ہمارا چاچو آتا جاتا تھا اس کے بعد میری شادی کے بعد ایک دو دفعہ میرا پھر چاچو نہیں آیا آج بہت خوشی ہو رہی ہے اور چاچو جی گھر پہ آیا بہت عرصے بعد چاچو جی آیا اس کے لئے میں نے کیچک میں چائے راکھ آئی ہوں میں نے کہا جلدی سے یہ میں بیٹھ شیٹ بیٹے کے کمرے کی بیٹھ شیٹ سہی کارلوں اب بہت گئی میکر وہ پتہ نہیں کب آئے آج رات کو آتی ہے نہیں آتی وہ تو اس کی مرضی نہ ہوں میں نے کہا میں یہ چادر سیٹ کارلوں بیٹھ کی پھر چاچو کے ساتھ جا کے بیٹھتی ہوں چاچو کے پاس بیٹھتی ہوں ریاست صاحب اور احمد اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا جلدی سے میں یہ بیٹھ سہی کارلوں احمد ستیا ناس کر دیتا ہے یہ تکیوں کی کس طرح مجھے نے یہ ہوئے ہیں فولڈ کر کر کے لے کے بیٹھتا ہے چل دیا الحمدللہ بیٹھ ستتا ہے میں نے صحیح کارل دیا میرا کامرہ میں دکھاتا ہے میں جا رہیے کچن میں چاچو کی چائے دیکھتی ہوں بنی کے لیے یہ کامرہ میں دکھاتا ہے چلیں چائے تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے تین کپ تو اب لے کر جاتے ہیں چائے امی کو دیکھ کر آتی ہوں گر نہ جائے اچھا میں نے ایسے پکڑ لیا پہلے وہ ہاتھ کی اوپر رکھی پلیٹ اب میں نے ایسے پکڑ لیا وہ پکڑا ہی نہیں جا رہا ماشاءاللہ اتنے بھاری ہیں چائے آگئی ہے لے ہوں یہ لے پکڑیں بسکٹ بسکٹ بھی آ جاتے ہیں بسکٹ بھی آ جاتے ہیں دیکھن اب بسکٹ خلاют لے گا لگیں اسرور بسکٹ چائیں چارچو دھا رہا ہے کہ اس کو بسکت نہ کھلائیں وہ بھی میتھے میتھے سوپر بسکت چارچو سوپر ہے سوپر بسکت کریں